اچھا سورہ آل امران آیت نمبر تیرہ تیری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کانا لکم آیت فی فیعتین التقطا تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے ان دو گروہوں میں کہ جو آپس میں لڑے جن کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی سورہ آل امران قرآن مجید کی اس ترتیب میں تیسری سورہ ہے اور یہ سورہ بقرہ کی پارٹنر جوڑا سورت ہے اس سورہ مبارکہ کے دوسرے حصے میں یعنی آپ سمجھئے کہ آیت نمبر 101 سے آن ورڈز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کیا ہے اور مسلمانوں کو عملاً ایک بڑے واقعے کے پسمنظر کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہدایات اور رہنمائی کی کہ جس سے ان کے اندر کی خامیاں دور ہوں ان کے اندر تذکیہ ہو ان کے تدہیر ہو پاکیزگی ہو وہ واقعہ تھا غزوِ اہد جس میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے کچھ غلطی ہوئی ابتدا میں ان کو کامیابی ہوئی بعد میں ان کو کچھ لقصانات ہوئے تو قرآن مجید نے غزوِ اہد کو ایک بنا کر پسمنظر کی بات مسلمانوں کو رہنمائی کیا یہ بات تو آپ کو معلوم ہے نا کہ سورہِ آلِ امران میں غزوِ اہد کا ذکر ہے سورہِ انفال میں غزوِ بدر کا ذکر ہے اور سورہِ عذاب میں غزوِ خندق کا ذکر ہے اور سورہِ توبہ میں غزوِ تبوک کا بھی اور غزوِ منین کا بھی ذکر ہے تو قرآن مجید ان واقعات کو پسمنظر میں رکھ کر رہنمائی کرتا ہے اللہ کی طرف سے اہلِ ایمان کو جو ہدایات ہیں وہ دیتا ہے اس سورہِ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے اہلِ ایمان سے بھی اور اہلِ کتاب سے بھی اہلِ کتاب میں خاص طور پر نصارہ جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے برائرازت خطاب کیا ان کو اور یہود کو بھی کیا اور سورہِ بقرہ میں زیادہ نمائی خطاب اہلِ کتاب میں سے یہود سے ہوا یہاں اللہ تعالیٰ ابتدا میں سورہِ مبارکہ کی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات کہ یہ انکار کرنے والے اہلِ کتاب جنہوں نے کہ نہ صرف یہ کہ خود انکار کیا ہے بلکہ دوسروں کو بھی وہ انکار کی طرف مائل کر رہے ہیں اُبھار رہے ہیں اس لیے کہ ان کے اندر قرآنِ مجید کے آنے کے بعد یہ حسد پیدا ہو گیا کہ آخر اللہ کی آخری کتاب ہم بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی تو تائر ہے کہ جب انہوں نے مخالفت مول لی ان کے پاس اس کے لیے جواز کوئی نہیں تھا تو پھر وہ ترہ ترہ کی ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جو قابلِ گرفت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا کہ اے لوگو تمہارے لیے ایک بڑی نشانی تھی ان دو گروہوں میں کہ جو آقس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے لڑے ان کی مر بھیڑوں یعنی اہلِ ایمان اور کفار اور یہ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات غزوہِ بدر کی ہو رہی ہے ابھی غزوہِ اہد تو ہو نہیں تھی اس کا تو ذکر آگے آ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بات کہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام آ گیا اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس پیغام کو دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا اب یہ بات تیہ ہے کہ یہ پیغام غالب آئے گا اس پیغام کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی چنانچہ اے وہ لوگوں کہ جو اس کی مخالفت کر رہے ہو تم اس کی مخالفت کرنا چھوڑ دو اور اس یعنی بات کو مزید موقت کرنے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے ان دو گروہوں میں کہ جو آپس میں لڑے فیتن تقاتلو فی سبیل اللہ ان میں سے ایک گروہ تھا کہ جو رڑتا تھا اللہ کے راستے میں وَأُخْرَا كَافِرَتُن اور ایک دوسرا گروہ تھا کہ جو کافر تھا یہ جو قرآن مجید کا بیان ہے یہ ایک خاص سٹائل ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اپریشیٹ کرے قرآن مجید کی زبان کے اندر وہ کیا خوبیاں ہیں کہ جن سے ہم تو خیر اگر سمجھ جائیں تو متاثر ہوتے ہیں لیکن اس نے اس کلام نے ان لوگوں کو متاثر کیا کہ جو لوگ اپنی زبان پر بہت فخر کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ ان کی زبان جیسی کسی اور کے پاس زبان نہیں بیان کی قوت نہیں استعداد نہیں تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ایسے بندے کی زبانی جاری کیا کہ جن کے بارے میں یہ بات معلوم تھی کہ وہ نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے اور انہیں اس طرح کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی آپ دیکھیں اس میں جو کچھ قرآن نے کیا ظاہر ہے کہ تو ایک غیر معمولی چیز ہے اس کی بہت سی مثالیں ہیں لیکن میں ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں جو یہاں آئی ہے اگر میں سمجھا پایا جملہ یوں ہے کہ فیتن تقاتلو فی سبیل اللہ ایک گروہ تھا جو لڑتا تھا اللہ کے راستے میں دوسرا جو ہے اس کا حصہ وہ ہے وہ اخرہ کافرت اور ایک دوسرا تھا کہ جو کافر تھا اس چھوٹے سے جملے میں سٹیٹمنٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے حصے میں ایک چیز کو امٹ کر دیا حضب کر دیا جو اس کے دوسرے حصے میں بیان ہے اس کا اپوزٹ اور دوسرے حصے میں وہ چیز امٹ کر دی حضب کر دی جس کا اپوزٹ پہلے میں اس پیچیدہ جملے کا مطلب ہی ہے اس کی تفصیل ہی ہے کہ پوری بات یہ تھی کہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے ان دو گروہوں میں کہ جو آپس میں آمنے سامنے آئے ان کی مدھےڑ ہوئی ایک گروہ تھا میں پوری بات کھول کے کر رہا ہوں ایک گروہ تھا کہ جو مومن تھا مومن کا ذکر یہاں نہیں آیا آگے کافر کا آگیا جو لڑتا تھا اللہ کے راستے میں اور دوسرا گروہ تھا کافر جس کا ذکر آگیا لیکن جو امٹ کی بات وہ یہ تھی جو لڑتا تھا شیطان کے راستے پوری بات یہ تھی لیکن ادھر سے شیطان کے راستے سے راستے میں کو امٹ کر لیا ادھر مومن کو امٹ کر لیا اور مختصر الفاظ میں ایک زیادہ بڑی بات بیان کر دی یہ قرآن مجید میں آپ بہت بات اور honest to God اس کو آدمی پڑھتا ہے یہ کمال ہے یہ تو غیر معمولی چیز ہے یہ کہہ لیکن میں آپ کو ایک اور مثال دوں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وہی ہے کہ جس نے بنائی تمہارے لیے رات تاکہ تم اس میں سکون آرام حاصل کر سکو وَنَّهَارَا مُقصِرَا اور اس نے بنایا دن کو روشن سمجھے آپ یعنی پوری بات یہ ہے کہ وہی ہے کہ جس نے بنائی تمہارے لیے رات اندھیری تاکہ تم اس میں آرام کر سکو اندھیری کو چھوڑ دیا اور اس نے بنایا دن روشن تاکہ تم اس میں کامکاج کر سکو تو ادھر کامکاج کر سکو کو امٹ کر دیا ادھر اندھیری کو امٹ کر دیا ادھر بیان کر دیا کہ تم آرام کرو اور ادھر بیان کر دیا کہ وہ روشن ہے یہ قرآن کی زبان ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اس زمان کو اپریشیٹ کرنے لگتا ہے تو اس کے بعد انسان کی اس میں دلچسپی بڑھتی ہے اس کا ڈیس ڈیولپ ہوتا ہے انسان اس کو پڑھنے کا شوق رکھتا ہے اور دوسری چیزیں جو اس سے کمتر ہیں تو میں تیزہ دلچسپی نہیں ہوئی لیکن اگر آپ مثال کے طور پر کچھ اور چیزوں میں دلچسپی لیں گے تو آپ کو پر قرآن سمجھ میں نہیں آیا یہ ہمارے سے ہمارے سے مختلف چیز ہیں فرمایا کہ ایک اور چیز سنے آگے یرونہم مثلہیم رایلین وہ دیکھتے تھے ان کو کون دیکھتے تھے یعنی وہ کافر جو تھے وہ دیکھتے تھے ان کو یعنی اہل ایمان کو رایلین مثلہیم اپنے سے دبنا یعنی جب آمنے سامنے آئے بدر کے موقع پر تو کافر لوگ اہل ایمان کو اپنے سامنے اپنے سے دبنا دیکھ رہے تھے جس کے نتیجے میں ان کے اندر ان کا دب دبا روم پیدا ہو گیا اور یہ دیکھنا یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی امیجن کر رہے تھے رایل این لٹریلی کھل نم کھلا یعنی اللہ تعالی نے اپنے اہل ایمان بندوں کو فتح نصیب کرنی تھی اور کفار کو شکست دینی تھی اپنے عذاب کا پہلا کھوڑا نازل کرنا تھا اس کے لیے جو اللہ تعالی نے احتمام کیا وہ احتمام یہ تھا کہ جب وہ آمنے سامنے آئے تو اہل ایمان حالانکہ ان کے مقابلے میں ایک تہائی سے بھی کم تھے یہ تین سو تیرہ تھے وہ ایک ہزار تھے لیکن کفار نے ان کو جب اپنے سامنے دیکھا تو وہ اپنے سے انہوں نے دگنا دیکھا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے وہاں تو یہ فرمایا سورہ انفال میں جہاں بدر کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ان کو اپنے سے کم دیکھا انہوں نے ان کو اپنے سے کم دیکھا اور ادھر یہ فرمایا گیا کہ انہوں نے دگنا دیکھا تو یہ کیا مسئلہ ہے آپ پہنگے آپ کو کیا پرابلم پرابلم یہ ہے کہ اللہ میں خود کہتے ہیں کہ غور کرو قرآن مجید کو غور سے پڑھو اور تم یہ دیکھو گے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور یہ بات کہ قرآن مجید تضاد سے پاک کتاب ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے افلا یتدبرون القرآن یہ قرآن پر غور نہیں کرتے ولو کانا من اند غیر اللہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو وہ اس میں بہت اختلاف بات دے اصل بات یہ ہے کہ یہ دو مختلف سیچویشنز موقعوں کی بات جب ابھی وہ آمنے سامنے آ رہے تھے تو اس وقت تو اس کا خطشہ تھا کہ لڑینا اگر ایک گروہ بھی دوسرے سے ڈر گیا تو ڈر کے بھاگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تو ایک دوسرے کو ان کو دکھایا تھوڑا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ اگر تم ان کو دیکھنے اپنے سے زیادہ تو تم بھاگ جاتے تو ہم نے تو یہ کرنا تھا کہ تم آمنے سامنے آؤ اور یہ مقابلہ ہو اور اللہ اس فیصلے کو بنامت کرے اس کو دکھائے کہ جو فیصلہ اس نے کیا تھا کہ لیوہ لکا من حلقا ام بینا کہ حلاق ہو جس کو حلاق ہونا تھا پوری روشنی کے ساتھ بات کے واضح ہو جانے کے بعد وحیہ من یحیہ اور زندہ رہے جس کو زندہ رہنا ہے کھولی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد سو یہ تو اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا لیکن یہاں اس کے بعد کی اللہ تعالیٰ نے ایک سیچویشن کو بیان کیا ہے کہ جس میں اللہ نے اہل ایمان کے اندر اہل ایمان کے بارے میں کفار کے اندر روپ پیدا کرنے کے لیے یہ کیا کہ وہ دیکھتے تھے ان کو اپنے سے دگنا رائل ہیں لٹرلی کھلم کھلا اور کیوں نہیں وَاللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاء اللہ تائید کرتا ہے اپنی نسرت اپنی مدد کے ذریعے سے جن کی چاہتا ہے جب اللہ کسی کی مدد کرنے کو آئے تو مدد کرنے کے اس کے پاس مختلف طریقے مختلف انداز ہیں اس لیے اس بارے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ کیسے ہو گیا اس لیے کہ اللہ مدد کرتا ہے جن کی چاہتا ہے اپنی تائید کے ذریعے سے اِنَّ فِي ذَلِكَ عَبْرَةُ یقیناً اس میں بڑی عبرت بڑا سبق ہے لِلِ الْأَبْسَار آنکھوں مانوں کے لیے یعنی وہ لوگ کے جو حقیقت پسندی کی نگاہ رکھتے ہیں جو جو جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑا سبق ہے عبرت اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کسی واقعے کے ذریعے سے صرف اپنے آپ کو واقعے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کے جو نتیجے ہیں ان کو بھی جانیں اور اپنی زندگی اپنے سوچ میں اس کے ذریعے سے غصت پیدا کریں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالیں یعنی یہ کہ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے برے انجام کو پہن جاتا ہے تو کہنے کو تو ایک واقعہ ہے لیکن اس واقعے کو وہ لوگ کے جو واقعی عبرت کی نگاہ رکھنے والے ہیں وہ دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ بھائی دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ اس کے نتیجے میں تو نقصان ہوتا ہے آج میں مارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا جس میں تم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے اپنی کتاب اپنے پیغام اپنے پیغمبر کے انکار کرنے والوں کو میدان جنگ میں ان کے کیفر کردار تک پہنچایا ان کو سزا سے دوچار کیا اس میں بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آنکھیں رکھنے والے ہیں یعنی جو حقیقت کی نگاہ رکھتے ہیں اور واقعات سے سیکھتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْتَرَةِ مِنَ الزَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْعَنَامِ وَالْحَرْفِ اب یہ بتایا کہ یہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں جان بوچھ کر انکار کرتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام میں دلچسپی نہیں لیتے اس کی وجہ کیا ہے تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ان کے سامنے دنیا کی وہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ جو ان کے لیے ایک ہجاب بن جاتی ہے اصل حقیقت کو دیکھنے کے معاملے میں وہ فرمایا کہ زینا للناس خوشنما بنا دی گئی لوگوں کے لیے حب الشہوات ان کی خواہشات کی محبت یعنی دنیا میں جو رغبتیں ہیں جو انسان کے لیے خواہشات ہیں وہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی مزین کر دی گئی اسے مطلب یہ ہے کہ ان کی تضیین ان کا گلیمر ان کی اٹریکٹیونیس اس حد تک انسان کے اوپر غالب آ جاتی ہے کہ اس کے بعد وہ انہی کی روشنی میں انہی کی نگاہ سے صحیح اور غلط کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرتا ہے وہ پھر یہ بات دیکھنے سمجھنے سے انکار کر دیتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے سچائی کیا ہے حق کیا ہے نیکی کیا ہے بلکہ وہ دنیا میں فیصلے کرتا ہے اپنی ان خواہشات کی روشن میں یعنی حقیقت یہ ہے کہ ویسے تو دنیا اٹریکٹیو ہے اللہ میاں نہیں بنائی ہے اور انسان کو پسند آتی ہے اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس لیے کہ اگر دنیا انسان کو پسند نہ آئے تو اس کے بعد امتحان تو ختم ہو گیا پھر تو آدمی اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان کے لیے ایکوپٹی نہیں آیا امتحان یہ ہے کہ ایک جانب کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں اور دوسری جانب آپ اپنے آپ کو حق سچائی نیکی اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ترجیح دیتے ہوئے پریفر کرتے ہوئے آپ ان خواہشات کو ان کے مطابق ایڈجسٹ کریں انہی کی روشنی میں اگر ان میں سے کچھ چیزیں جائز ہیں تو ان سے فائدہ ہونا ہے تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی یعنی وہ اتنی زیادہ نمائع ہو گئی کہ اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا چیز مطلوب ہے اور کیا مطلوب نہیں ہے اس کا فیصلہ ان کی بنیاد پر کرنا شروع کر دی وہ خواہشات ہیں من النساء عورتیں والبنین اور بیٹے والقناتیر المقنطرہ اور دھیروں خزانے مال کے من الزہبی سونے کے والفضہ اور چاندی کے والخیل المصومہ اور نشان زدہ گھوڑے یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے کی بڑی دولت تھی گھوڑے ایسے ان کو بڑے مرغوب تھے پسند تھے اور پھر نشان زدہ سے مطلب آپ سمجھیں برینڈڈ جو اصیل گھوڑے ہوتے تھے ان پر نشان لگے ہوتے تھے سب سے بہتری والعنام اور چوپائے والحرف اور کھیتیاں یعنی یہ سب چیزیں یہ ہیں کہ جن کی محبت جن کی طرف اٹریکشن جن کے کلیمر کی وجہ سے ان کی نگاہوں میں یہ چیزیں اتنی خوب نہیں وہ اس میں اتنے زیادہ مگن ہو گئے کہ اب ان کے لیے حق اور باطل کا فیصلہ بھی یہی چیزیں کرتے ہیں یعنی آدمی یہ فیصلہ کرے کہ مجھے یہ پروجیکٹ کسی کو دینا ہے یا نہیں دینا ایک بنیاد یہ ہے کہ آپ فیصلہ کریں اس بنیاد پر میرٹ پر کون پورا اترتا ہے کون سب سے زیادہ ڈیزر بھی یہ تو ہے خواہ پر باطل اور دوسرا یہ ہے کہ کنجی گاڑی کی کہاں سے ملے گی تو یہ اب یہ ہو گیا کہ وہ جو گاڑی ہے اس کی محبت اتنی زیادہ نمائع ہو گئی آپ کے اوپر خوب گئی کہ اس کے بعد صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت ختم ہوئی تو اللہ تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے دین کی مخالفت کر رہے ہیں اور یہ جو میدان جنگ میں سامنے آگئے اور جو عبرت کا سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے خواہشات کی محبت خوشنمہ بنا دی گئی خوشنمہ بنا دی گئی یعنی یہ کیا مطلب ہے اس کا اللہ نے یہ نے بنائی اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ نے تو ہم انسانوں کو امتحان میں ڈالا امتحان اس نے ایسا لیا ہے کہ ان چیزوں کی محبت ان کی طرف میلان تو پیدا کیا ہے لیکن اس نے ساتھ ہی ساتھ یہ احساس بھی پیدا کیا ہے کہ ان میں سے بعض چیزیں اور سبھی چیزوں میں بعض پہلو ناجائز ہیں غلط ہیں ناپسندیدہ ہیں تو جب یہ کر دیا معاملہ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو لوگ انسان کے اندر اس خیال تصور کو اگنور کرتے ہیں اور انہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں پھر اللہ تعالی ان کو ان کی طرف مائل ہونے کے لئے ڈھیل جئے اور اور یوں انسان اس طرف پڑھنا شروع کر دیتا ہے جانا آپ کہیں گے کیوں کیا اسی سے پتہ رہا ہے کون صحیح کون غلط ہے اس دنیا میں تو اللہ تعالی تو یہی کام کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کا انتخاب کرنا کہ کون ہے کہ جو اس کی جنت میں جانے کا مستحف ہے اور کون کون سی والی جنت میں جانے کا مستحف ہے اس کا تو امتحان ایسے ہی ہو سکتا تھا کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجا جاتا حق اور باطل کے درمیان فرض کی صلاحیت دے کر بھیجا جاتا اور اس کو آزادی ہوتی اور پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا یہ امتحان ایسے ہی ہے اس میں جو لوگ سچائی کو ماننے والے اختیار کرنے والے ہیں وہ اپنے اندر اس بات کو اس احساس کو زندہ رکھتے ہیں کہ انہیں برائی کو چھوڑنا ہے اور نیکی کو اختیار کرنا ہے اور جہاں کہیں ان سے غلطی ہوتی ہے وہ اپنی اسلاح کرتے ہیں تو فرمایا کہ یہ ہے وہ امتحان کے جس امتحان میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو چونکہ ناکام کر دیا اس وجہ سے اب وہ علج گئے ہیں اور ان کاموں میں ملوث ہو گئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اب وہ مخالف گروہ میں شامل ہو گئے ہیں فرمایا کہ ذالکہ مطاع الحیات دنیا یہ دنیا کی زندگی کا سرو سامان یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس لیے دیا تھا کہ بھئی دنیا میں بھی تو جینا تھا دنیا میں جینا ہے تو انسان کو دنیا کی ضروریات بھی پیش آئیں گی تو وہ ضروریات اگر ضروریات کی حد تک انسان رکھے تو یہ ایک نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے اس کا فضل اس کی نائت ہے لیکن اگر یہی اصل مقصد بن جائیں اسی کو انسان اپنا نسبلین بنا لے تو یہ انسان کے لیے سب سے بڑی لانت سب سے بڑی ناکامی کی وجہ بن جاتی ہے فرمایا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَعَبِ اور اللہ اس کے پاس ہے بہترین ٹھکانا یعنی انسان ان چیزوں میں اس دنیا میں پھس کے حق اور باطل صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے حالانکہ یہ وہ چیزیں کہ جو محض دنیا کی زندگی میں جینے رہنے کے لیے اللہ نے ہمیں کچھ سروسامان دیا اور اللہ اسی کے ہاں ہے اثر ٹھکانا بہترین زندگی بہترین انعام جو لوگ اس حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں وہ پھر ان ٹیمٹیشنز میں ایسے نہیں پھستے جس کے نتیجے میں وہ اپنی اصل منزل کو کھوٹا کر دیں فرمایا قل اعنبیوکم بخیر من ذالکم کیا میں تم کو نہ بتاؤں اس سے بھی زیادہ بہتر چیز یعنی تم جن چیزوں میں پھس کر انہی کے ہو رہے ہو کہ کیا میں نہ بتاؤں کہ اس سے زیادہ بہتر چیز کیا ہے لِلَّذِينَ اتَّقَو وہ لوگ کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اندہ ربہم ان کے رب کے ہاں جناتن تجری من تحت الانہار باغات ہوں گے بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں خالدین افیہا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ وَعَزْوَاجٌ مُتَحْرَ اور پاکیزہ ساتھی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور اللہ کی طرف سے رِضْوَان رَضَ مَنْدِ اللہ کی خوشنودی جو سب سے بڑی چیز ہے وَاللَّهُ بَزِيرٌ بِالْعِبَالِ اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے یعنی دنیا کی زندگی کے امتحان میں جو دنیا کا سر و سامان ہے اس میں بعض لوگ اتنے علج جاتے ہیں کہ وہ اسی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں یہ جانے بغیر کہ یہ تو ایک امتحان ہے اور اصل کامیابی وہ ہے کہ جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے تیہ کی ہوئی ہے کہ جو اس دنیا میں تقوی اختیار کریں گے یعنی اللہ سے درتے ہوئے اس کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق چلیں گے فرمایا کہ ان کے لیے کامیابی ہے اور یہ ہے جو اصل چیز ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ان کو اللہ کی رضا بھی ملے گی جو سب سے بڑھ کر ہے اس دنیا میں تو انسان اگر عیش کی زندگی بغارتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک اندر ہی سلکتا ہوا زمیر کا قلق شرمندگی ملامت بھی ہوتی ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے گا ان نعمتوں میں جو کلائمکس ہوگی یہ چیز ہوگی کہ اللہ راضی ہوگا ورزوانم من اللہ اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے یعنی جو کچھ وہ اس دنیا میں کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس کو وہ دیکھ رہا ہے اور اسی کی بنیاد پر وہ آخرت میں یہ فیصلہ کرے گا کہ کون ہے کہ جو کیا عجر پائے گا وہ اپنے بندوں کی پرفارمنس پوری طرح سے واقف ہے یہی ہے جو اس دنیا کی زندگی کے امتحان کے بعد آخرت کی زندگی کا انعام اور دوسری جانب صدا یہ اللہ کی سکین ہے اس دنیا میں اللہ نے ہر انسان کو اتنا ایک وقت دیا ہے کہ وہ اگر چاہے تو وہ اپنے آپ کو صدھار لے اور اگر وہ زد ہر دھرمی میں مقتلع ہو جائے تو پھر وہ یہ ثابت کرتے کہ اس کو سچائی اور حق سے کوئی دلچسپی نہیں ظاہر ہے کہ درمیان کے اگر کچھ کیسز ایسے ہیں جو ان کو کنفیوز کرتے ہیں کہ انہیں تو اتنا موقع ملا ہی نہیں اللہ ہے کہ جو ہر چیز سے واقف ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ انصاف عدل اس کی حکمت پر مبنی ہوگا اور وہی ہے جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت تیار کی ہے یہ فیصلہ ہے جو اس نے کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہزین یقولون یہ وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں ربنا اننا آمننا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے فغفر لنا ذنوبنا چنانچہ تُو بخش دے ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو وقنا عذاب النا اور تُو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا یعنی یہ ان کا رویہ ہے یہ ان کا ایٹیچوڈ ہے کہ جو در حقیقت ان کے دعا کے نتیجے میں ان کے احساس کے اظہار کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے ظاہر ہے دنیا میں انسان ایک طرف یہ جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے اور دوسری جانب جو بری چیزیں ہیں ان میں سے بعض بڑی اٹریکٹیو ہیں دنیا انسان کو اپنی طرف کھیجتی ہے اور انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ دنیا کا امتحان مشکل ہے آسان نہیں ہے تو وہ لوگ کے جو واقعی صاحب ایمان ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ ربنا اننا آمننا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے فاغفر لنا زنوبنا تو تو معاف کر دیں ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو وقعنا عذاب النار اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا یعنی ہمیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ جو ہم نے زندگی گزاری اس میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی اور ہمیں اب اصل حقیقت سمجھ میں آگئی ہے چنانچہ ہم ایمان لے آئے اور اب ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ جس کے بعد ہم آخرت کی سزا اور رسوائی سے بچ جائیں وہ اس بات کی اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس میں دونوں طرح کے لوگ موجود تھے وہ بھی تھے کہ جو دنیا میں علج کر اللہ کے پیغام کا انکار کر رہے تھے اور وہ بھی تھے کہ جو صحیح بات کو جان کر اللہ کی توفیق اس کی عنایت اور رضا کو پانے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو لگا دیا تھا کھپا دیا تھا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں السابرین یہ وہ لوگ ہیں جو بہت صبر کرنے والے ہیں ان کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے گنوایا اور سب سے پہلی یہ فرمایا کہ وہ صبر کرنے والے ہیں یعنی تنگی میں مشکلات میں ٹیمٹیشنز میں جہاں جو حالات ہوئے ان میں جو ان کے راستے میں صحیح بات کو ماننے اور اختیار کرنے میں رکاوٹ آتی وہ ان رکاوٹوں پر اپنے اوپر حاوی ہونے سے انکار کرتے وہ صبر کرتے مشکلات کو جھلتے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو ہدایت کے صحیح راستے سے نہ ہٹاتے ان کے سامنے ٹیمٹیشنز آتی لیکن اس کے باوجود وہ ان کی طرف مائل نہ ہوتے یہ ہے صبر یعنی ثابت قدمی آپ صحیح راستے پر ثابت قدم ہو اسی کو صبر کرتے صحیح راستے کو اختیار کرنے کے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس میں یا مشکلات ہوتی ہیں تکالیف ہوتی ہیں یا ٹیمٹیشنز ہوتی ہیں تو دونوں صورتوں میں انسان ان آزمائشوں کے باوجود اپنے آپ کو صحیح راستے پر قائم رکھے یہ وہ ہے جس کو صابر کہتے ہیں تو فرمائے یہ لوگ کون ہیں السابرین صبر کرنے والے والصادقین اور سچے یعنی وہ جو بات کہتے ہیں وہ سچ ہوتی ہے وہ اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق عمل کرتے ہیں بات کرتے ہیں دھوکہ نہیں دیتے جھوٹ نہیں بولتے بیمانی نہیں کرتے جو دل میں وہی زبان پر ہے ان کے قول میں اور فیل میں کوئی تضاد نہیں یہ سچے لوگ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتے ہیں والقاندین اور فرماوردار یعنی جنہوں نے یہ تیہ کیا ہوا ہے جو اب ان کو اللہ کی طرف سے حکم اس کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا وہ اس میں اس کے آگے جھک جائیں گے فرماورداری کریں گے والمنفقین اور خرچ کرنے والے یعنی اس کے راستے میں خرچ کرنے والے تو میں بول رہا ہوں جی this is me انا کہلیں کہ خالد زہیر صاحب کو سکتے ہو حضر ہوگی is it this it اچھا اچھا تھوڑے سے گیپ کے بعد آدمی صاحب میں اپنی آواز کو سنے کے تھوڑا سے شرمندہ ہوتا ہے والمنفقین اور خرچ کرنے والے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے یعنی ان کے پاس اگر مال ہے تو وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسا رکھتا ہے کہ یہ آخری بات جو ہے رہا جیسے کہ ان کا کلائمکس اور وہ رات کے اگلے پہروں میں یعنی صبح کو اللہ سے معافی مانگ یعنی ان تمام نیکی کے عامال کے کرنے کے باوجود ان تمام نیک اور صاف کے رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ احساس ہے کہ ان کا رب ان سے جو توقع کرتا ہے وہ اس کو پورا نہیں کر رہے اس سے کتائیاں ہو رہی صبح کے وقت یعنی بالکل ارلی آرز میں آپ کہہ یہ تحجد کے وقت جب سب اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ اٹھ کر اس سے معافی مانگ دیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ سادم ملتی ہے آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑے کوئی ایکسٹرارڈری لوگ ہیں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ پوٹینچل رکھا ہو ہر انسان کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو نیکی کے عالی ترین درجات حاصل کرنے کی صلاحیت دے کے لیے اگر یہ میرے اور آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں اور ہم سے یہ نہیں ہوا تو ہمارا کوئی قصور ہی نہیں قصور بار تو آدمی اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر ایک امکان پوٹینچل موجود ہوتا ہے اور وہ اس پوٹینچل کو ظاہر کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد اس کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ امکان یہ پوٹینچل یہ صلاحیت موجود ہے اور اللہ کا دین آتا ہی اسی لیے کہ انسانوں کا تذکیہ کریں تذکیہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے اندر جو انسان موجود ہے وہ پاک ہو جائے اور پاک ہونے کے بعد اس کے اندر جو پوٹینچل موجود ہے وہ اس کو حاصل کریں اپنے آپ کو ڈیولپ کریں سو تذکیہ جو دین میں ہر چیز جس کو ہم مانتے ہیں اور ہر عمل جس کو ہم کرتے ہیں اس کا اصل مقصد ہے آپ کی نماز کا بھی مقصد تذکیہ ہے روزے کا بھی مقصد یہ ہے اللہ پر ایمان کا بھی نتیجہ نکلنا چاہیے آخرت کو ماننے کا بھی نتیجہ نکلنا چاہیے یہ کیا چیز ہے میرے اور آپ کے اندر جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں ہماری خواہشات اور ہماری انانیت ایگو اینڈ ڈیزائرز تو اللہ کا دین ہم کو ہماری خواہشات اور ہمارے اندر کی ایگو انانیت کو کنٹرول کرنے پاک کرنے کے لیے جب ہم اندر سے پاک ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں جو ہماری صلاحیت ہے اس کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے یا ایسے یہ ہے کہ جیسے ایک گاڑی ہے جو بہت تیز بھاگ سکتی ہے لیکن اس پر بریک لگی ہے اب اس کو اللہ تعالیٰ نے گنمائے تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ جب انسان دین کو اختیار کرے گا اور اپنا تذبیہ کرے گا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارے گا تو پھر اس کے اندر یہ صلاحیتیں یہ خوبیاں پیدا ہوں گی اور اللہ تعالیٰ نے بعض ان لوگوں کے بارے میں جو اس وقت موجود تھے جو لوگ وہاں موجود تھے اور ان اعصاف سے متصف تھے ان کو بیان کر کے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں اس وقت اس عالی درجے کے مقام پر فائز ہیں اور ان اعصاف کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ بات بیان کر دی یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ بالکل ابتدا میں اللہ تعالی نے اس سوسائیٹی میں جو ایک حق اور باطل کے درمیان ایک خواب بناؤ اور مقابلہ اور اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اس کا ایک تذگرہ کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ شہد اللہ انہو لا الہ اللہ گوائی دی اللہ نے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے والملائکہ اور فرشتوں نے بھی والو العلم اور علم والوں نے بھی قائم بالقسط ایسے کہ وہ انصاف پر قائم ہے یعنی یہ جو کائنات ہے ظاہر ہے اس کا ایک خالق ہے اللہ وہ خود گواہی دے رہا ہے یعنی اسے سب جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے اس کا اس کے سامنے اس کا مشاہدہ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کی نگرانی کر رہا ہے اور اپنے وجود سے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود کوئی خالق کوئی مالک کوئی دنیا میں لوگوں کی دعائیں سننے والا اور ان کو پورا کرنے والا نہیں چنانچہ کوئی ایسا نہیں ہے اس کے علاوہ کہ اس کے آگے جھکنے اور اس کی عبادت کے علاہ ہو اسی بات کی گواہی فرشتے بھی دے رہے ہیں جو اس دنیا میں اس کائنات میں اللہ تعالی نے اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے کارندوں کے طور پر پیدا کی ہیں مقرر کی وہ بھی اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی یہ جھوٹ ہے یہ گپ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی ہے جس کی دنیا میں چل رہی ہے اور وہ بھی ہیں جس کے آگے جھکنا چاہیے جس کی عبادت کرنی چاہیے فرمایا اور اسی کی گواہی دے رہے ہیں علم علم دنیا میں جتنے انسان ہیں جن کو اللہ نے علم حقیقی سے نوازا ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں لا الہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہی دنیا کا بنانے والا ہے وہی اس کو چلانے والا ہے وہی ہے کہ جو تمام مخلوقات کی ضرورتوں سے واقف ہے ان کی فریادوں کو سنتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی چھوٹا سا بھی اور معبود نہیں ہے قائم بالقسط مزید یہ کہ وہ انصاف پر آئے یعنی اللہ مالک اور خالق ہے جو چاہے کرے کوئی دنیا چلا رہا ہے وہ چاہتا تو جابر بھی ہو سکتا زیادتی کرنا چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا اس لئے کہ اس کو کون روپنے والا ہے بادشاہ ہے ہم نے تو بہت سارے بادشاہ تاریخ میں ایسے دیکھے ہیں کہ جن کو ذرا سی بھی کوئی طاقت ملتی ہے اختیار ملتا ہے تو اس کو غلط استعمال کرتے ہیں لیکن ہمارے ایمان کے ایک حصے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ جہاں وہ واحد تنہا معبود ہے اس کے علاوہ نہ یعنی وہ ہر فیصلہ انصاف کے مطابق کرتا چنانچہ جب یہ حقیقت ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی نائنصافی کے بعد وہ دنیا کو ختم کرے اور بس اس کے بعد کچھ نہ نہیں لازم اس کے بعد ایک اور دنیا بنائے گا ایک اور زندگی آئے گی جس میں اس اس کے قائمم بالقسط ہونے کا ظہور ہوگا اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی تو جیسا کہ قرآن مجید نے کہا کہ دنیا میں ہر دوسری چیز کی طرح جس کو جوڑا جوڑا بنایا ہے یہ بھی جوڑے کا ایک پارٹنر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ زاریات میں کہ جائیں ہم نے اس کو جوڑا جوڑا کیوں لالا کم تذکر تاکہ تم غور و فکر کرو کیا یعنی جیسے کہ رات اور دن ہیں جیسے کہ آسمان اور زمین ہیں جیسے کہ پرندوں میں حیوانوں میں پودوں میں انسانوں میں نر و مادہ ہیں جوڑے ہیں اسی طرح سے یہ دنیا جیسے 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 جیسے